افریقہ کے سب سے پرمک تور اتپادک ایوم نریاتک دیش موجامبک میں دو کمپنیوں کے بیچ آپسی وچار ہونے کے کارن بھارت میں اس مہتوپون دلہن کا آیات اٹک گیا۔ اس کے فلسوروب چالو ویت ورش کے شروعاتی دس مہینوں میں یعنی اپریل دو ہزار تیس سے جنوری دو ہزار چوبیس کے دوران دیش میں تور کا کل آیات چھ لاکھ ستھتر ہزار نوٹن پر اٹک جانے کا انمان ہے جو ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیس کی سمان افدھی کے آیات سات لاکھ اکتیس ہزار تین سو انچاس ٹن اور دو ہزار اکیس سے بائیس کے انہی مہینوں کے آیات چھ لاکھ بانوے ہزار چار سو ترسک ٹن سے کم رہا۔ گیات ہو کی ویت ورش دو ہزار بائیس سے تیس کی سمپون افدھی میں دیش کے اندر کل آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار چھیاسی ٹن تتھا دو ہزار اکیس سے بائیس کے ویت ورش اپریل سے مارچ آٹھ لاکھ چالیس ہزار چار سو ترسک ٹن تور کا آیات ہوا تھا۔ چالو ویت ورش کے دوران اپریل میں تیراسی ہزار ایک سو انچاس ٹن مئی میں اٹیس ہزار دو سو اٹھاسی ٹن جون میں انتیس ہزار آٹھ سو تیس ٹن جولائی میں اکیس ہزار ایک سو تیراشی ٹن اگست میں اٹیس ہزار چار سو بیاسی ٹن ستمبر میں ترسٹھ ہزار ایک سو پچاس ٹن اکٹوبر میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو سترہ ٹن تتھا نومبر ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو باسٹھ ٹن تور کا آیات ہوا جبکہ دسمبر دو ہزار تئیس میں تیراسی ہزار تین سو چونتیس ٹن ایوم جنوری دو ہزار چوبیس میں اٹالیس ہزار دو سو تیرہ ٹن کا آیات ہونے کا انمان ہے فروری ایوم مارچ دو ہزار چوبیس کا آکڑا آنا ابھی باقی ہے میامار تتھا افریقی دیشوں سے ہوتا ہے پہلے تور کے آیات پر وارشک کوٹا پرنالی لاغو تھی اس لیے اس کا آیات ویت ورش دو ہزار انیس سے بیس میں چار لاکھ انچاس ہزار سات سو سترہ ٹن تتھا دو ہزار بیس سے اکیس میں چار لاکھ بیالیس ہزار چھ سو تئیس ٹن پر اٹک گیا تھا لیکن جب کوٹا پرنالی سماپت کر کے تور کے آیات کو نیانترن مکت کیا گیا تب ویت ورش دو ہزار اکیس سے بائیس میں اس کا آیات اچھل کر آٹھ لاکھ چالیس ہزار چار سو تیرسٹ ٹن تتھا دو ہزار بائیس سے تئیس میں بڑھ کر آٹھ لاکھ پچانوے ہزار چھیاسی ٹن پر پہنچ گیا دو ہزار تئیس سے چوبیس کے ورطمان ویت ورش میں تور کا آیات اور بھی بڑھنے کی امید کی جا رہی تھی لیکن موجامبک سے آیات اٹکنے کے کارن اب سمی کرن بگڑنے کی آشنکہ ہے میامار سے آیات نیمت روپ سے جاری ہے جبکہ انے افریقی دیشوں میں نریات یوگی ادیشش سٹاک لگاتار گھٹا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی